اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس می ڈاکٹر کاشف اور آج ہم سٹارٹ کریں گے فیزکس فرسٹیئر اس میں ٹوٹل جو چیپٹرز ہمارے پاس وہ گیارہ ہیں ان کو ہم ون بائی ون جو ہے نا اس کی انٹرو دیکھیں گے ساتھ ساتھ ہم پیپر پیٹرن اور اس کے آخر میں ہم جو ہے وہ نیمیریکلز کو کیسے سالو کیا جاتا ہے اس کی بھی ڈیٹیل ہم دیکھیں گے تو سب سے پہلے ہمارے پاس جو ٹوٹل چیپٹرز ہیں فرسٹیئر کے اندر فرسٹیئر فیزکس کے اندر ان کی تعداد گیا رہا ہے اور یہ سٹارٹ ہو رہے ہیں میرمنٹ سے میں ہر چیپٹر کے اندر اس کا جو انٹرو ڈکشن ہے وہ ایک آرلائن کے بارے میں بتاتا جاؤں گا بعد میں ہم ان کو ویسے بھی ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ کر رہے ہیں میرمنٹس اس کے اندر ہم فیزکس اور فیزکس سے ریلیٹڈ جو اس کی فیلڈز ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایسا یونٹس اس میں جو بیسک یونٹس ہوں گے وہ دیکھیں گے سپلیمنٹری یونٹس اور ڈیرائیوڈ یونٹس اور کونٹیٹیز اس کے ساتھ ساتھ ہم پریسیئن، ایکیوریسی، سگنیفیکنٹ فگرز اور ڈیمنشنل انیلسز یہ سارا کچھ چپٹر نمبر فرسٹ کے اندر آئے گا چپٹر نمبر ٹو، ویکٹرز اینڈ ایکلیبریم تو یہاں پہ ہم پہلے ویکٹرز، اس کے کون کون سے پیرامیٹرز ہوتے ہیں ان کو ہم دیکھیں گے اس کے بعد ہم ریکٹینگولر کمپننٹس آف ایکٹر اس کو ڈیٹیل کے ساتھ انڈرسٹینڈ کریں گے ویکٹر ایڈیشن اور ویکٹر ملٹیپلیکیشن ویکٹر ملٹیپلیکیشن میں سکیلر پروڈکٹ اور اس کے ساتھ ہم ویکٹر پروڈکٹ دیکھیں گے اور آخر میں ایکلیبریم اور اس کی ٹائپس اور پلس کنڈیشن کو بھی انڈرسٹینڈ کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ٹارک بھی اس کے اندر آ جائے گا چپٹر نمبر ٹری، موشن اینڈ فورس موشن اینڈ فورس کے اندر جو بیسک پیرامیٹرز ہیں جس میں ڈسپلیسمنٹ ہے، ویلاؤسٹی، ایکسلریشن، نیوٹنز لاز ان کو ہم انڈرسٹینڈ کریں گے، ڈیفائن کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ Law of Conservation of Momentum اور اس کی کچھ اگزیمپلز ہیں اور آخر میں ڈیٹیل کے ساتھ اس میں جو ٹاپک دیا ہوا ہے وہ ہے پروڈکٹ آئی موشن کا یہ سارا کچھ تھا چپٹر نمبر ٹری اس ریلیٹڈ چپٹر نمبر ٹور، ورک اینڈ انرجی اس میں ہم ورک، اس کے ساتھ ورک ڈن، کانسٹنٹ فورس، ورک ڈن بائی ویریبل فورس اور ورک ڈن ان کنزرویٹی فیلڈ اس کو ہم دیکھیں گے، ورک انرجی پرنسپل کو دیکھیں گے اس میں پاور جو ہے، اس کو بھی ڈیفائن کیا گیا ہے اور آخر میں ہم Law of Conservation of Energy اور لاسٹ میں جو ہے نا وہ اس میں رینیویبل اور نون رینیویبل سورسز آف انرجی ان کے بارے میں بھی ہم ساتھ ساتھ ڈسکس کریں گے چپٹر نمبر فائف، سرکولر موشن اب بہت سے پیرامیٹر جو آپ چپٹر نمبر ثری کے اندر لینئر موشن کے اندر کریں گے انہی کے حساب سے ہم پھر چپٹر نمبر فور کے اندر اینگلر کونٹیز اور سرکولر موشن کے اندر آ جائیں گے مثلاً اگر ہم چپٹر نمبر ثری میں ڈسپلیسمنٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم اینگلر ڈسپلیسمنٹ کو اندر سٹینڈ کریں گے یہاں پہ چپٹر نمبر ثری میں اگر ہم نے ویلاسٹی کو دیکھا ہے تو یہاں پہ ہم اینگلر ویلاسٹی کو دیکھیں گے ادھر ہم نے ایکسلیرشن کو دیکھا ہے تو ادھر اینگلر ایکسلیرشن کو دیکھیں گے اسی طریقے سے اس میں سینٹریپیٹل فورس کا ایک لانگ کرسن ہے ویری امپورٹنٹ اور اس کے ساتھ ساتھ لاؤ آف کنزرویشن آف اینگلر مومنٹم روٹیشنل انرشیا روٹیشنل کینیٹک انرشی اور آرٹیفیشل گریوٹی آرٹیفیشل گریوٹی آر بیٹل ویلاسٹی اور لاسٹ میں جیو سٹیشنری آر بیٹس یہ سارا کچھ ہمارے پاس چپٹر نمبر فائیو سرکولر موشن کے اندر آئے گا فلویڈ دینامکس فلویڈ مین ٹھنگز ویچ فلو فلویڈ دینامکس کے اندر ہم ویسکاوسٹی کا کنسپٹ لیں گے اور اس کے اندر تین لاؤنگ قیشنز ہیں ٹرمینل ویلاسٹی ایکویشن آف کنٹینیوٹی اور برنولی ایکویشن اور اس کی اپلیکیشنز یہ چپٹر نمبر سیکس ہے چپٹر نمبر سیون کے اندر آسیلیشنز اس میں سیمپل ہارمونک موشن اس کو ہم ریٹیل کے ساتھ دیکھیں گے اس کا کنسپٹ ہم انڈرسٹینڈ کریں گے اس کے ساتھ ساتھ چپٹر نمبر سیون کے اندر سنکرونائز کریں گے سرکولر موشن اور سیمپل ہارمونک موشن کو اور اس کے ساتھ ساتھ ہم سیمپل ہارمونک آسیلیٹرز جو ہیں ان کو بھی ہم دیکھیں گے جس میں سیمپل پینڈولم ہے ہوریزنٹل میس سپرنگ سیسٹم ہے اور آخر میں ہم ریزننس جو ہے اس کو بھی انڈرسٹینڈ کریں گے تو اس میں کافی لانگ کسنز آ جاتے ہیں چپٹر نمبر ایٹ ویوز ویوز اس کی ٹائپس اور اس کے بعد سپیڈ آف ساؤن نیوٹن نے کیسے میر کی اور اس کے اندر کچھ ایرر تھا وہ لیپلس نے کیسے اس کی کریکشن کی اور کون کون سے فیکٹرز ہیں اس میں سپیشلی جو ٹمپریچر ہے اس کا ہم ڈیٹیل کے ساتھ دیکھیں گے جو سپیڈ آف ساؤن پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں اس کے بعد ہم سٹیشنی ویوز سٹیشنی ویوز ایر کالنگز اور بیٹس اس کو بھی دیکھیں گے اور اس کا آخری جو لانگ کسن ہے وہ ہے ڈوپلر ایفیکٹ کا یہ سارا کوش چپٹر نمبر ایٹ کے اندر آئے گا then چپٹر نمبر نائن فیزیکل آکٹکس اس کے اندر ہم ہائیگن تھیوری اس کو ہم دیکھیں گے اور انٹرفیرنس آف لائٹ اس کے اندر تین فینومن ہیں انٹرفیرنس آف لائٹ اس کو ڈیٹیل کے ساتھ دیکھیں گے ڈیفریکشن آف لائٹ اور پولرائیزیشن آف لائٹ یہ تین فینومن ہیں جو لائٹ کو ایز اویف فینومن کے طور پر اب جب ہم لیتے ہیں تو ان تین چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں انٹرفیرنس آف لائٹ ساتھ ساتھ ڈیفریکشن آف لائٹ اور پولرائیزیشن آف لائٹ چپٹر نمبر ٹین کے اندر آپٹیکل انسٹریمنٹس آ جاتے ہیں جس میں سیمپل لینس سیمپل مائکروسکوپ ساتھ کمپاؤنڈ مائکروسکوپ ٹیلیسکوپ اور اس کے اندر ہم فائبر جو ہے نا فائبر آپٹیکس اس کو بھی ہم دیٹیل کے ساتھ دیکھیں گے تو یہ سارا کوئی چپٹر نمبر ٹین کے اندر آ جائے گا چپٹر نمبر ٹیلیون جیسے نام کے ساتھ اٹیچ ہے ہیٹ این تھرمو ڈائنمکس اس میں ہم ایک لانگ پولرائیزیشن کریں گے جس میں پریشر کی ایک ویشن جو ہے نا وہ ہم نے ڈرائیو کرنی ہے جو کہ اٹیچ ہے ڈیپنڈز آن کینیٹک انرڈی فرسٹ لاو اف تھرمو ڈائنمکس اس کی اپلیکیشنز سیکنڈ لاو اف تھرمو ڈائنمکس ہیٹ انجن کارنٹ انجن اور آخر میں جو ہے نا وہ ہم انٹروپی کا کنسپٹ بھی لیں گے تو یہ گیارہ چپٹرز ہیں فرسٹ یئر فیزکس کے اب ہم تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں اور پیپر پیٹرن کو دیکھتے ہیں تو یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ جب آپ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا ٹارگیٹ کیا ہے ہم نے کرنا کیا ہے پورا سال ٹھیک ہے تو آپ کا جو ٹوٹل مارکس ہیں فرسٹ یئر کے اندر وہ ہیں ایٹی فائف اور ہر سٹوڈنٹ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ ایٹی فائف میں سے ایٹی فائف لے تو ان میں ہم نے کن کن چیزوں کو خیال رکھنا ہے تیاری تو ہم کرتے ہیں ساتھ ساتھ لیکن کچھ پوائنٹس بھی ہوتے ہیں جن کو ہم نے پورا سال اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے اگر ہم پیپر پیٹرن کو پہلے اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کر لیں تو یہ بہت بہتر ہو جاتا ہے ہمارے لیے پیپر پیٹرن کو اندر ہمارے پاس جو ٹوٹل ایٹی فائف مارکس اس کو ڈیوائیڈ کیا گیا اس میں سیونٹین نمبر کے ملٹیپل چوائس قویسٹنز ہوں گے ایف ایسی کے اندر جو ملٹیپل چوائس قویسٹنز ہوتے ہیں یہ سٹیپ ون کے ہوتے ہیں سٹیپ ون کا مطلب ہے اس میں ایک لائن ہے اس میں کوئی ترمیس ہوگی کوئی کوشن ہے اس کے حساب سے کوئی چیز پوچھ لی جائے گی تو یہ اتنے مشکل نہیں ہوتے اگر آپ نے بیٹر ویس سے چیزوں کو انڈرسٹینڈ کیا ہوا ہے تو امید ہے کہ یہ سیونٹین مارکس کے امسی گیور یہ ٹیچر ڈیفرنٹ ویس سے آپ کو تیار بھی کرواتے ہیں کچھ ٹیچر جو ہیں وہ ساتھ ساتھ تیار کروا دیتے ہیں کچھ جو ہے نا وہ اسائنمنٹ کے طور پر آپ کو ملٹیپل چوائس قویسٹنز دے دیتے ہیں کوئی بھی چپٹر اینڈ کرنے کے بعد کچھ جو ہے نا وہ پوری بک اینڈ ہونے کے بعد وہاں پہ بھی تیار کروا دیتے ہیں تو یہ ٹیچر پہ ڈیپنڈ کرتا ہے کہ اس کو وہ کیسے تیار کروائیں گے لیکن یہ اتنا کوئی پرابلم نہیں ہے ان کو تیار کرنا ایف ایسی لیول کے لیے دوسرا پورشن جو ہے شارڈ کوئسنز کا ہے میجر پورشن مور دن فیفٹی پرسنٹ مارکس جو ہیں آپ کے وہ شارڈ کوئسنز پر ہیں یہ دیکھ لیں کہ اس کو تین پورشن میں ڈیوائیڈ کیا گیا اور ٹوٹل مارکس بنتے ہیں فورٹی فور اس کے پہلے پورشن میں آپ کے پاس ٹوٹل بارہ شارڈ کوئسنز ہوں گے اور آپ کو آٹھ کرنے ہوں گے ایک دو نمبر کا ہے تو ٹوٹل مارکس بنے گی سکسٹین یہی پورشن بی کے اندر اور پورشن سی کے اندر آپ کو چھے کرنے ہوں گے ٹوٹل نائن گیون ہوں گے ٹو سے ملٹیپلائی کریں تو یہ ٹوٹل مارکس بنیں گے ان سب کو سم اپ کرنے تو ٹوٹل ویلیو کتنی آ جائے گی فورٹی فور اگر آپ کو ٹوپک بیٹر وی سے آتا ہے اور آپ ایون ایکسرسائز کے شارڈ کوئسنز بھی آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں درمیان میں سے بھی پوچھے جا سکتے ہیں جنرل بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے اگر آپ کو چیز پراپر وی سے آتی ہے تو آپ نے یہ نہیں ہے کہ اس کے بارے میں بہت زیادہ لکھنے سے آپ کو نمبر ملیں گے آپ سے جو چیز جتنی پوچھی گئی ہے اس کو آپ پراپر وی میں لکھ دیں وہ دو لائن میں بھی ہو سکتی ہے تین لائن میں بھی ہو سکتی ہے چار میں بھی ہو سکتی ہے ایک لائن میں بھی ہو سکتی ہے اگر آپ اس کو پراپر بتا دیتے ہیں تو آپ کو جو مارکس ملیں گے وہ ٹو بائی ٹو ہوں گے اور سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ سٹوڈنٹس ٹوٹل جو آپ نے اٹمٹ کرنے ہوتے ہیں وہ ہیں ٹوئنٹی ٹو شارڈ کوئسنز تو سٹوڈنٹ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ 22 شارڈ کوئیسنز کر کے آئے ہیں اور ان کے مارکس 44 آئیں گے لیکن ہوتا یہ ہے کہ ان میں سے بعض دفعہ 30 اور 35 کے درمیان میں مارکس آ جاتے ہیں ریزن کیا ہوتی ہے کہ ہم نے کچھ شارڈ کوئیسنز کو پراپر نہیں لکھا ہوتا تو پورا سال یہ تیچر کی بھی ریسپونسیبیلیٹی ہوتی ہے کہ وہ آپ کو اس طریقے سے تیار کروائے کہ آپ کے مارکس شارڈ کوئیسنز کے اندر ہوں وہ 2x2 ہوں 1x2 نہ ہوں کہیں سے بھی آپ کا نمبر نہ کٹے تو یہ بہت ہی ٹیکنیکل ہوتا ہے اور تیچر آپ کو ساتھ ساتھ بتا دیتا ہے سم ٹائم اگر آپ سے کوئی دیفینیشن پوچھی رہی ہے تو آپ کوئی اس کے ساتھ یونٹ مس کر دیتے ہیں بعض دفعہ کوئی ڈیاغرام ہوتی ہے وہ مس کر دیتے ہیں بعض دفعہ آپ ایکوشن نہیں لکھتے تو یہ ساری پیرامیٹرز آپ پورے کریں گے تو تب آپ 2x2 مارکس لیں گے اور موسٹی جو شارڈ کوئیسنز تو ان کے اندر ریزن گیون ہوتی ہے اگر وہ ریزن آپ نے پراپر دے دی ہے چاہے وہ دو لائن کے اندر بھی آپ نے دے دی ہے آپ کو پورے مارک نمبر جو نا وہ بھی لیں گے تو تیچر کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ فوکس جو نا وہ اسی پہ کرتا ہے وجہ کیا ہے 44 مارکس اگر ایک سٹوڈنٹ یہ 44 مارکس حاصل کر لیتا ہے تو اس کے لیے اس رینج کے اندر جانا اتنا زیادہ پرابلم نہیں ہے تو اس پہ ہمیشہ آپ نے زیادہ فوکس کرنا ہے لاسٹ پارٹ لانگ قویسنز پانچ لانگ قویسنز پوچھے جائیں گے آپ نے تین اٹیمٹ کرنا ہے ہر لانگ قویسن کے دو پارٹس ہوں گے اس میں پانچ نمبر کا لانگ قویسن ہوگا اور تین نمبر کا نیمریکل اٹیچ ہوگا تو یہ سکیم ہے یہ سکیم ہر سال چینج ہوتی رہتی ہے ٹھیک ہے جو پچھلے سال کی سکیم تھی وہ میرے مائنڈ میں تھی تو وہ ویسے میں نے آپ کو شیئر کر دی ہے چپٹر نمبر ٹین کو لیون کے ساتھ چپٹر نمبر ٹو کو تری کے ساتھ فور کو ایٹ کے ساتھ فائف کو سکس کے ساتھ اور سیون کو نائن کے ساتھ یہ ہر سال پچھلے دو یا تین سال میں یہی روٹین رہی ہے کہ یہ ہر سال چینج ہو جاتی ہے تو اس میں سے یہ ہوتا ہے کہ ایک میں سے لانگ قویسن پچھا جائے گا اور دوسرے میں سے نمیریکل یہ نہیں ہوگا کہ اس میں سے فرسٹ میں سے لانگ ہے تو دوسرے میں سے نمیریکل کسی ایک میں اگر اس میں سے لانگ ہے تو اس میں سے نمیریکل اس میں سے لانگ ہے تو اس میں سے نمیریکل لیکن دونوں کو سم کریں گے تو ٹوٹل مارکس کتنے بنیں گے آٹھ اور ٹوٹل تین ہے تو ٹوٹل مارکس کتنے بن گے ٹوئنٹی فور ان سب کو اگر آپ سم کریں تو ٹوٹل مارکس کتنے ہوں گے ایٹی فائف آپ نے ہر الگ پورشن کو بیٹر وے سے فوکس کرنا ہے تاکہ کہیں سے بھی آپ کا ایک یا آدھا نمبر کینسل نہ ہو اور آپ کا ٹارگیٹ پورا سال یہی رہنا چاہیے ایٹی فائف اوور ایٹی فائف لاسٹ پورچن جس کو ہم نے آج ڈسکس کرنا دا ہو ہے ہاو ٹو سالو نومیریکلز یہ میں نے ٹاپک کیوں شامل کی ہے آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ اگر آپ ایمکیٹ کے اندر جائیں ہیں سنا ہوگا تو اس میں ہمیشہ فیزک سے اندر نومیریکلز گیون ہوتے ہیں نومیریکلز کو سالو کرنے کی ایک ٹیکنیک ہوتی ہے دوسرا آپ ایون فیزکس کی فیلڈ میں بھی آگے جانا چاہیں اگر آپ اچھے فیزسٹ بننا چاہتے ہیں تو آپ کو ان نومیریکلز سالو کرنا آنا چاہیے لیکن یہاں تو ایون ایف ایسی کے اندر آپ کے پاس ان نومیریکلز بھی نہیں ہوتے ہیں نومیریکلز ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود نائنٹی پرسنٹ سٹوڈنٹس یہ جو فری کے مارکس ہوتے ہیں یہ غلط کر بیٹھتے ہیں اس کی ریزن کیا ہوتی ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں اور اس کو سالو کیسے کرنا ہے اس کی جو سٹیپس ہیں ان کو بھی ہم نے مائنڈ میں رکھنا ہے اس میں جو سب سے پہلا سٹیپ ہے وہ کیا ہے رائٹ ایکویشنز آف چیپٹرز سپوس کرنے آپ نے کوئی ایک چیپٹر ہے چیپٹر ون یا ٹو سپوس کرنے آپ نے چیپٹر ور ون جو ہے وہ اینڈ کر لی ہے اب آپ یہ کریں گے کہ جب ٹیچر نیمریکل سٹارٹ کروا رہا ہوگا تو آپ یہ کریں گے کہ آپ چیپٹر میں سے خود دیکھ کے تمام ایکویشنز آپ ایک پیج پر لکھ لیں گے پہلے سے یہ آپ کا پہلا کام ہونا چاہیے آپ پہلے سے تمام ایکویشنز دیکھ کے آپ لکھ لیں گے اس کے بعد دوسری چیز سٹیٹمنٹ ٹیچر بک اٹھا کے وہاں سے سٹیٹمنٹ سٹارٹ کر دیتا ہے اور آپ کا سارا سارا فوکس بورٹ پر ہوتا ہے وہ بورٹ پر لکھے گا اور آپ نے ساتھ ساتھ اس کو لکھتے جانا ہے ایسا نہیں کرنا جب ٹیچر وہاں سے سٹیٹمنٹ دیکھ رہا ہے تو آپ نے بھی اس سٹیٹمنٹ کو بک اپنے سامنے رکھ کے اس کو دیکھنا ہے ورنہ ایسے لگتا ہے جب ایکزائل میں کوئی کوئیسن آ جاتا ہے نیمریکل کا ایسے لگتا ہے جیسے یہ دیکھا ہوا نہیں ہے کیونکہ ہم پورا سال سلوشن تو دیکھتے رہتے ہیں لیکن نیمریکل کی لائنز کو نہیں دیکھتے تو یہ آپ کا دوسرا کام ہونا چاہیے سٹیٹمنٹ آپ نے لازمی دیکھنی ہے وہ سٹیٹمنٹ ہمیں کیا بتاتی ہے وہ سٹیٹمنٹ ہمیں کیا بتاتی ہے کہ ہمارے پاس کچھ قوانٹیٹیز گیون ہوگی اس میں اور کوئی چیز مسنگ ہوگی یہی ہر نیمریکل کا ایک پیٹرن ہوتا ہے اب وہ جو قوانٹیٹیز ہیں وہ ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ قوانٹیٹیز ایسا یونٹ میں ہیں یا دیدہ ایسا یونٹ میں ہیں اگر وہ ایسا یونٹ میں ہیں تو ٹھیک ہے اگر نہیں ہے تو ہم ان کو کنورٹ کر لیں گے یہ ہمارا اگلا کام ہوگا یہ میں نے ایک ایک ایگزمپل سے بھی آپ کو انٹرسٹینڈ کروا سکتا ہوں سپوز کر لیں کہ یہ میس گیون ہے ایسا یونٹ میں ہم نے یہاں پہ لکھ دیا اور یہاں پہ یہ دیکھیں ٹریول اب یہاں پہ پتہ ہی نہیں ہے کہ قوانٹیٹی کونسی ہے ٹیچر تو یہاں لکھ دیتا ہے تو آپ نے وہاں سے خود ریڈ کرنا ہے اس کے یونٹ سے پتہ چل رہا ہے کہ کلومیٹر پر آر اوپر جو ہے نا وہ ڈسٹنس ہے اور نیچے جو ہے وہ ٹائم ہے اوپر ڈسپلیسمنٹ ہے نیچے ٹائم ہے یہ آپ کے پاس وی کی ویلیو ہے یہاں پہ آپ بتائیں گے فیفٹی فور لیکن یہاں پرابلم کیا ہے کہ یہ کلومیٹر پر آر میں ہے اس کو اب ایسا یونٹ کے اندر کنورٹ کریں گے کیلو کی ویلیو ٹین ریس پاور ٹری اور آر کے جگہ تھرٹی سیکھ ہنڈر اس کو سالف کریں گے تو آنسر کیا آئے گا فیفٹین میٹر پر شیکن اس کے بعد یہ دیکھیں اسی کے اندر کوئی نہ کوئی کنڈیشن بھی گیون ہوتی ہے جیسے یہ پتا چلتا ہے کہ کوئی کونٹیٹی زیرو تو نہیں ہو رہی تو یہاں پہ دیکھیں اس براڈ ٹو ریسٹ ان سکسٹی میٹر اس کے مطلب پہ پہلے اس کی کچھ نہ کچھ ویلیو سٹی تھی اس کے بعد وہ ریسٹ میں آ گیا تو یہ جو ویلیو سٹی ہوگی یہ والی ویلیو سٹی یہ اس کی انیشل ویلیو سٹی ہے اور فینل ویلیو سٹی کیا آ رہی ہے زیرو آ رہی ہے اب ٹیچر جب ڈیٹا لکھ رہا ہوتا ہے وہ یہاں پہ لکھ رہا ہے اس کو تو پتا ہے اس چیز کا لیکن آپ نے پڑھ کے دیکھنا ہے کہ یہاں پہ زیرو کیوں ہوئے یہ کنڈیشن یہاں پہ گیون ہے اور یہاں پہ دیسٹنس بھی گیون ہے اور یہ ساری چیزیں آپ لکھ لیں گے جو چیز پوچھی گئی ہے اس کے سامنے آپ سوال یا نشان ڈال دیں گے یہ آپ نے سوال یا نشان ڈال دیا یہ میں فرس پورشن بھی بات کر رہا ہوں تو دوبارہ یہاں پہ واپس آ جاتی ہیں تو ہم نے کیا کیا سٹیٹمنٹ کو اچھے طریقے سے ریڈ کیا اور جو بھی کونٹیٹیز گیون تھی ان کو ہم نے لکھ لیا جو کونٹیٹیز ایسا یونٹ میں نہیں تھی ان کو ہم نے کنورٹ کر لیا اور سنٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ کانسٹنٹ کے میں ضرورت پڑتی ہے لیکن وہ سٹیٹمنٹ کے اندر موجود نہیں ہوتے جیسے ایکسیلیشن ڈو ٹو گریوٹی جی کی ویلیو 9.8 میٹر پر سیکنڈ سکیر ہے وہ نہ بھی گیون ہو تو وہ آپ کو یاد ہونے چاہیے تو ان کی تعداد بہت کم ہوتی ہے تو وہ آپ نے ہر چپٹر کے اندر جو بھی ہوں گے ان کو یاد رکھنا ہوگا نیکسٹ آپ نے یہ ڈیٹا بنا لیا یہاں تک ڈیٹے کا کام تھا ڈیٹا بنا لیا اگر ڈیٹے کے اندر آپ نے کئی کنورجن وغیرہ کی ہے یہ سمجھ لیں آپ کا ڈیٹا ایک نمبر کا ہے ٹوٹل مارکس نیمریکل کے وہ تین ہوتے ہیں تو ایک نمبر آپ نے حاصل کر لیا اس کے بعد آپ نے وہ جو لسٹ بنائی ہوئی ہے ایکویشنز کی اس میں سے خود جج کرنا ہے کہ کونسی ایکویشنز یوز ہو سکتی ہے اکارڈنگ ٹو آور ڈیٹا کہ سپوس کر لیں یہ ہمارے پاس ڈیٹا ہے ہم نے فورس میئر کرنی ہے تو ہمارے پاس جو ایکویشنز ہے وہ کونسی یوز ہو سکتی ہیں سپوس کر لیں یہاں بھی میں نے یہاں ورک انرجی پرنسپل کا جو فارمولہ وہ یوز کی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد نیکس ہم نے کیا کرنا ہے ویلیوز کو پٹ کر دیا نائٹی پرسنٹ سٹوڈنٹ یہاں تک کام کر لیتے اتنا زیادہ پرابلم ان کے لیے نہیں ہوتا پھر آنسر کیو غلط آتا ہے یہ ساتھوہ پوائنٹ یہ بہت امپورٹنٹ ہے پراپر یوز آف کیلکولیٹر ہوتا یہ ہے کہ پورا سال ایک یا دو سٹوڈنٹ کسی کلاس کے اندر ان کے ہاتھ میں کیلکولیٹر ہوتا ہے اور کیلکولیٹر سے وہ چیزوں کو سالف کر رہے ہوتے ہیں اور بہت سے سٹوڈنٹ جو بورٹ پر جو لکھا جا رہا ہے اس کو وہ ساتھ ساتھ لکھتے جا رہے ہیں آپ کے پاس اپنا کیلکولیٹر ہو جس سے آپ نے آنسر نکالنا ہے اگر آپ آنسر نہیں نکالتے اور کیلکولیٹر کو یوز نہیں کرتے تو آپ کے لیے بہت زیادہ پرابلم ہوگا کیونکہ جب بھی کوئی ویلیوز تھوڑی سی بڑی آ جائیں گی تو آپ آنسر تک نہیں پہنچ پائیں گے کیونکہ آپ نے پریکٹس نہیں کی ہوئی اور اگر آپ کا خدا رہ خاصتہ آنسر غلط آ گیا ہے اس کا مطلب ہے دو نمبر آپ کے گئے اور سن ٹائم ڈیٹے کا نمبر نہیں ہوتا ہو تو آپ کا کوئی نمبر نہیں ملا آپ نے سارا کام کیا ہے صرف کیلکولیٹر یوز نہ کرنے کی وجہ سے آپ نے تین نمبر گواں دی ہے تو آپ کو کیلکولیٹر پراپر ویسی یوز کرنا آنا چاہیے اب آپ نے کیلکولیٹر کو پراپر ویسی اگر یوز کرتے رہے ہیں تو آپ آنسر بیٹر ویسی نکال سکتے ہیں جب آپ کا ریزلٹ نکلے گا اس کے ساتھ اس کا جو پراپر یونٹ ہے یہ آدھا نمبر ہوتا ہے اس کا وہ آپ پٹ کر دیں تو یہ آپ کا کام کمپلیٹ ہو جائے گا تو ان سٹیپس کو آپ نے ہمیشہ مائنڈ میں رکھنا ہے جب بھی آپ نے نمیریکلز کرنے ہیں اس میں یہ ساتھوں پوائنٹ زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ کلکولیٹر کے یوز کیونکہ ایفیسی کے اندر یہ یوز ہوتا ہے اور جنرل پوائنٹس میں نے اس لیے بتائی ہیں کہ آپ کے پاس ایفیسی کے اندر جو نمیریکلز ہیں یہ نون فارم میں ہوتے ہیں یعنی جو آپ کی ایکسرسائز کے اندر گیون ہے یا ایکزمپلز گیون ہے وہاں سے پوچھے جاتے ہیں اور اگر وہ بھی آپ بھی غلط ہو جائے تو یہ بہت افسوس کی بات ہوتی ہے تو ان پوائنٹس کو اگر آپ مائنڈ میں رکھیں تو آپ ایزیلی نمیریکلز کو بھی سوالف کر سکتے ہیں